اسلام علیکم میرے بیرے مدرو تبیلیو سینو تس ہیلیو کیا حل چلے اور آپ لوگوں کا امید ہے اور سب لوگ کیک ٹاک ہوگی فٹ فٹ ہوگی خوش ہوگی تو ہر ویلکم آپ لوگوں کا میری ایک اور برینڈ نیو شاپر پی کنڈیشن پب جوال کی ویڈیو میں تو بھائی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اگر ریفلیکس ہوتا میرا سیزن دیکھنے والا بیسٹ ریفلیکس جو میں نہیں سیزن مارا ہے بھائی وہ دیکھنے کے لیے نا آپ لوگوں کو پوری ویڈیو دیکھنے پڑے گی اور پھر بس آپ لوگوں کو دیکھو گی اور آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے کہ بھائی وہ لیجی نے مارا تو مارا کہتے ٹھیک ہے سمجھ سے باہر ہے میری خود سمجھ سے باہر ہے بھائی میں نے کیسے مارا اب بھائی یہاں پہ ایونٹ پتر جاتا ہوں اور جب آپ کے بھائی کیا اپنے شارٹ گن لگ جاتی ہے نا تو پھر بھائی نہ آپ کا خود کو چھوڑتا ہے اور نہ دوسروں کو چھوڑتا ہے اب یہاں پہ بھائی دو تین کل کرنے کے بعد میرے ایک دو کل چوری ہو جاتے ہیں اب یہاں پہ میں آتا ہوں سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور ایمو میرے پاس ہوتی ہے صرف شارٹ گن میں دو مرنے کے بعد ایک تو میں ناک کر دیتا ہوں لیکن یہاں پہ میں غلطی کرتا ہوں کہ بھائی میں نیچے جمپ نہیں کرتا اور یہاں پہ کھڑا رہتا ہوں میں پہ ویسٹ بھی نہیں ہوتی اور اوپر سے مجھے کور میں بلٹس بھی لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے بھائی میں کافی زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہوں اور یہاں بھائی مر جاتا ہوں اب مرنے ایک بات بھائی آپ کا سیدھ آ جاتے ہیں میٹسین والی سائیڈ میں میٹسین میں ہم آ جاتے ہیں اور ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا انیلیسز وغیرہ کرتے ہیں کوئی کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا اور جب نہیں ہوتا تو بھائی لوٹ کر کے ہم آ جاتے ہیں کریپ گراس اور یہاں پہ تو بھائی فینلی بندے ہوتے ہیں اب بیار سینی ہوتے گئے بھائی ان بندوں کے ساتھ جو میں گندی گندی سے گندی کرنے والا ہوں آپ لوگوں دیکھے خود بھی اس ہوگی اور آپ لوگوں نے بھی آئندہ خیال کرنے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ آئندہ یہ والا سکیم نہ ہو اب یہاں پہ سینی ہوتے گئے بھائی جن میں یہاں پہ نیڈ شیڈن پہ کرتا ہوں تاکہ ان کو لگے کہ بھائی میں فل ان کے ساتھ فائٹ لینے کے موڈ میں ہوں اب جب میں فائٹ لینے کے موڈ میں ہوتا ہوں یہ اوپن میں نہیں آ رہے ہوتے تو میں اوپر والی سیڈ سے فلانک کر کے جاتا ہوں اور یہاں پہ بھائی پہلے ایک بندے کو ناک کرتا ہوں اور دوسرا بندہ اس کا کھڑا ہوتا ہے سامنے والی سیڈ پہ اندر بیٹھا ہوتا ہے ملے بیلڈنگ کے اب یہاں سے یہ دوسرا بندہ بھی اوپن میں نکلتا ہے اور آپ کا بھائی اس کو بھی ایزلی مار دیتے ہیں تو بھائی آپ لوگوں نے بھی آندہ خیال کرنا ہے کہ بھائی آپ لوگ تھوڑا سا دیکھو اینیمی اس کو کہ یہ اینیمی آپ کے اوپر فلانک کر کے ادھر ادھر نہ آجے اب وہاں پہ بندے ختم ہو چکے ہوتے ہیں بوٹے چھوٹے مارے کم لوگ آجاتے ہیں میٹسین اور بھائی صاحب یہاں بیٹھا ہوتا ہے پورا سکوٹ اب یہاں پہ بھائی آپ کے کلچ ہے لیکن تھوڑا سا ملپ ڈیلے میں کلچ ہے کہ بھائی تھوڑی دیر لے گئی ان کو ماننے کے بعد کیونکہ یہ لوگ اچھا کھیلتے تھے اب یہاں پہ ایک بندے کو نیٹ کر کے میں ایزلی ناک کر دیتا ہوں اب اس کو ناک کرنے کا وقت اس کا بندہ بلکل ٹاپ پہ آجاتے ہیں اور میں جلدی سے بھائی مالی کر دیتا ہوں تاکہ وہ بندہ فنش ہو جائے اب یاد مالی کرنے کے بعد سینے ہی ہوتے کہ جو اوپر والا بندہ ہوتے ہیں اکینا کام کوشش کرنی والا ہوتا ہے کہ میں اس سے پہلی سموک کر دیتا ہوں تاکہ اس بندے کا ویو بلوک ہو جائے لیکن وہ بندہ ایسا ہوتے کہ بھائی مجھ میں پھر بھی مالی کر دیتے ہیں اب یار میں سیدھا اندر رش کرتا ہوں اور اتنی دیر میں یہ بندہ اوپر سے تھوڑا سا نظر آتا ہے اور اس کو میں بہت ایسلی کر دیتا ہوں نوک اب ان کے دو میں نے نوک کر دیئے تھے اور ان کا لاس بندہ بچ چکا تھا اب میں اوپر جاتا ہوں کہہ رہی جو دو نوک کیا ہے ان کو تو اٹلیس فینش کر دوں باقی لاس بندے سے میں تھوڑا دیر بعد فائٹ لیتا ہوں لیکن اتنی دیر میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی جان ہمارے جو نوبر ٹو آنا وہ ہو چکا ہے نوک اور فینش ساتھ ہی میں اب یار تین یہ ہوتا ہے کہ اب میرا مارنا بنتا تھا اب یہاں پہ ایک نوک نظر آتے اس کو میں فینش کر دیتا ہوں اور اتنی دیر میں بھائی سیدھا کر دیتا ہوں لاس بندے پر رش اب یہ بندہ مجھ پہ رش کر رہا ہوتا ہے اور میرا آف اینگل ہوتا ہے اس پہ جیسے منظر چیک پری فائر وغیرہ کرتا ہوں لیکن کوئی خاص فرق پڑتا نہیں ہے اور اتنی دیر میں یہ بندہ بلڈنگ کے اندر آ جاتے اب یار پھر پری فائر وغیرہ کرتا ہوں لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں اب میں اس پہ رش کرنے کا موڈ ہوتا ہے میرا کہ یار اس پہ رش کروں حالانکہ اس کے بس ایمکی ہوتے اور مجھے پتہ ہے میں مر جانے لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ زون آ رہے تو میں خود ہی پیچھے فال بیک کر لیتا ہوں بھئی زون کے اندر جانت زیادہ بس طریقہ رہے گا اور اب یہاں پہ آپ لوگ ون و ون فائٹ انجوائی کرو مطلب کوئی خاص ون و ون فائٹ تو نہیں تھی لیکن یہ بہت زیادہ اچھا کھیل رہے تھے مجھے آپ کے سامنے تمیز سے کھیل رہے تھے اور مجھے پری فائر سے بھی بچ رہے تھے تو بھئی بس یہاں پہ سین ہے کہ ریفلیکس آنے والا ہے تو بس اب دیکھتے جاؤ اب یہاں پہ مجھے ایک کل نظر آتا ہے جو کہ میں چوری کر لیتا ہوں اور چوری کرنے کے بعد اب یہاں پہ دیکھو اب یار اگر یہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی نا کہ میں نے ان لوگوں کو کس وجہ سے مارا ہے اور اگر وہ میں چیز نہ کرتا تو میں مر جاتا تو وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا اور اس ریفلیکس کو آپ لوگوں نے ریٹ بھی کرنے کہ ٹین میں سے اس ریفلیکس کو کتنے نمبر دوگے اور لازمی کرنے تاکہ مجھے بھی پتہ چلنے نا میری آرڈینس بھائی کتنی بات مانتی نہیں اور آپ لوگوں نے بس کمنٹ سیکشن میں ٹین میں سے جتنے نمبر آپ نے اس ریفلیکس کو دینے ہوئے آپ نے دینے ہے ٹھیک ہے اب یار یہاں پہ سین یہ ہوتے ہیں کہ بھائی جان تین بندے بچوں کے ہوتے ہیں اور تینوں ایک سکوارڈ کے ہوتے ہیں اور یہ ہوتے سامنے اب یار یہاں میں میں فول کیمپنگ شیمپ لگا کے بیٹھا ہوتا ہوں کیونکہ بھائی یہ اوپن میں آنے رہے ہوتے ہیں اور ایک بندے کو اگر میں ناک کر بھی دیتا ہے تو کوئی خاص فائدہ ہونا نہیں تھا کیونکہ اس نے ریوائیب ہو جانا تھا اور ان لوگوں کے میری لوکیشن بھی پتہ چل جانے تھی لیکن یہاں پہ میرے ساتھ ہوتا ہے ایک بہت برے والا سکیمپ ان لوگوں کو میری پہلے سے لوکیشن پتہ ہوتی ہے اور میں حالکہ آپ کے سامنے ملب بھی پوری ویڈیو چل رہی ہے میں نے اس وجہ تھوڑی سی لمبی ملب چلائی کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بلکل بھی نہیں ہلا اس جگہ سے لیکن پھر بھی بھائی میں یہاں تو بہت اچھا سپورٹ کر رہے تھے یا جو بھی سہی تھا اور یہاں پہ یہ بھائی دو تین بندے ملب مجھ پہ مل کے رش کرتے ہیں اور یہاں پہ میں مر جاتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں ہماری قسمت میں مرنا تھا بس آپ لوگوں نے اس ریفلیکس کو ریٹ کرنے اور مجھے بتانے کے بھائی کتنی نمبر ملے مجھے اب بھائی جنی ہے ایرابک لابی اور یہاں پہ عجیب بھی نشے ہونے والے ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ نشے چیک کرو کہ مدلب عجیب یار ناک بندہ اتنی چیز کیسے بھاگ سکتے ہیں اب یار اس ناک تیز والی بندوں کو میں ماننے کے بعد میں اپنا کل سیکیور کرتا ہوں اور کل سیکیور کرنے کے بعد بھائی آپ کا آ جاتے سیدھا اپنی کیمپنگ والی جگہ پہ جہاں پہ آپ کا بھائی ہر دفعہ ایونٹ کے اوپر کیمپ لگا کے بیٹھ جاتے آپ لوگوں کے مطابق کیونکہ مجھے نہیں لگتا یار ہی کیمپنگ والی جگہ کیونکہ لوگ تو یار آپ لگ کے سامنے گھروں کے چھتوں پہ بیٹھ کے بھائی کیمپنگ شیمپنگ کر رہے ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں سے مار رہے ہوتے ہیں میں ہے تو چلو ایونٹ کے اوپر بیٹھا ہو نا ملک کوئی ادھر ادھر تو نہیں بیٹھا ہوا نا ملک چھپکے تو نہیں بیٹھا یار لیکن بھائی آپ کا یہاں سے مار رہا ہوتے ہیں اور ہر بندے کو میری لوکیشن پاتا ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی آئیسی لیزی کی یہاں سے فائرنگ آ رہی ہے تو بھائی وہ آئیسی لیزی کو کیوں نہیں مارتے کیونکہ آئیسی لیزی پرو ہی بہت ہے اصل میں بات یہ اس وجہ سے مار نہیں پاتے اب یار تین ہی ہے بھائی جان کے یہاں پہ بندے تین چار ناک کرنے کے بعد ایک سامنے نظر آتے ہیں اس پہ پری فائر کرتا ہوں لیکن یہ دوبارے کور میں چلا جاتے ہیں اس کے بعد یہ بندہ جیسی دوبارے تھے مونڈی نکالتے ہیں اور مجھے سٹیپس آتے ہیں کہ یہ بندہ دوبارے نکلے نکلے تو آپ کا بھائی فورن اس کو ہیڈ مار کی ایزیلی کر دیتے ہیں ناک اب اس کو ناک کرنے کے بعد یہاں پہ بھائی نیچے فول ناک شاف بندے پڑے ہوتے ہیں تو میں نیچے آتا ہوں لوٹ کرتا ہوں لوٹ کرنے کے بعد بھائی جان یہاں پہ سیدھا اندر بندہ ہوتے ہیں اس پہ کر دیتے ہیں ہم لوگ رش کیونکہ میرا ٹی میٹ بھی اس پہ رش کرنے والا ہوتا ہے اور یہاں پہ بھائی میں فول اس کو جگل شگل دیتا ہوں اور ایک بلٹ بھی بین اپنے آپ کو بڑھوائے اس کو ایزیلی مار دیتا ہوں اب بی ارسینی ہوتے ہیں کہ یہاں پہ بندے ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور ہم لوگ اپنا چینے کا کھوتا لے گے یہاں سے فرار ہونے والے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ چلتے کہ ایونٹ پہ اور بندے ہیں ابھی ہم لوگ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں اور پتہ چلتے کہ بھائی جیسے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں ایونٹ پہ پورا سکواریاں بیٹھا ہوتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنے بھائی کا کلچ انجوئے کرو پچھے 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 لوئی بہت لوئی بہت نائس کٹلاکٹ لائی دیو نائس اور اسے زالدہ لگ گئے اب یار اسکار کے جو پہلے تین بندے تھے وہ تو کھیلنے والے لیکن جو لاس بندہ تھا وہ ان کا بلکل ہی بارڈ بندہ تھا اور پتہ نہیں نشے کیے ہوئے تھے اب میں اس کو مار رہا اور وہ بندہ پیچھے بھاگ رہے میں پتہ نہیں سمجھ سے بھائی رہے اب یار وہاں پہ بندے ختم ہو چکے تو ہم لوگ سیدھا آجاتے ہیں مرسین والی سیڈ پہ اب یہاں پہ بھائی میرے ایک ٹی میٹ بندہ ناک کرتے ہیں اور دوسرے بندوں کو بھائی دور والی سیڈ میں میک کر دیتا ہوں ناک اور اتنی دیر میں پیچھے سے ہمیں فٹسپس آ جاتے ہیں کہ بھی یہاں پہ اور بندے آ چکے گاڑی بھی آ جاتی ہیں اور یہاں پہ دو تین سکوارڈ آ جاتے ہیں اور یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں اربک سکوارڈ اور جیسے کہ آپ لوگ کل فیلڈ میں دیکھیں سکتے ہیں کہ بھائی فول دھوم دم آئی یہاں پہ مچا ہوا ہے اب اس دھوم دمے میں میں پیچھے آتا ہوں اور اپنے ٹی میٹ کو ریوائب کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ ٹی میٹ نے ناک کیا ہوتے تو اس بندے کو کر دیتا ہوں فینش اب یہاں پہ دو اربک سکوارڈ تھے تو وہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جاتے ہیں اب یہاں پہ لازٹ ایک بندہ بچوں کا ہوتا ہے اور اس پہ آپ کا بھائی ایزیلی جا کے اس کو ونوی ونوی ایزیلی مار دیتے ہیں اور اس کو مارنے کے بعد یہاں پہ ہم لوگ اپنی تسلیح بخش فول پروٹوکول کے ساتھ کی جاتی ہے ہماری لوٹ کیونکہ بھائی ہم نے محنت سے ان بندوں کو مارا تھا اور ان کو مارنے کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں اور اربک بندوں کو مارنے اب یہاں پہ سینے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ سامنے بھی بندے ہوتے ہیں اور پیچھے والی سیڈ پہ بھی بندے ہوتے ہیں اب پہلے تو میں پیچھے والی سیڈ پہ جاتا ہوں کہ ان لوگوں کو ماروں اور جیسے میں نیٹکو کرتا ہوں یہ بندہ نیچے آ جاتا ہے اور یہاں پہ اس بندے کا پڑھا ہوتا ہے ناک ٹیمٹ جس کو یہ ریوائف کرنے آ رہا ہوتا ہے اور مجھے نہیں پتا ہوتا اس لیے میں جیسے پہلے جاتا ہوں اس کے پہلے ناک بندے کو ایزلی مارتا ہوں اور اس کے بعد گن چینج کر کے اس بندے کو بھی ایزلی مار دیتا ہوں اور یہ پاکستانی بندے تھے اور بالکل ہی باٹ بندے تھے اب یار سین ہی ہوتا ہے کہ سامنے والے سائٹ پہ دو عربک بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ دونوں اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں اور ان کے دونوں کے کل میسج کافی زیادہ آ رہے تھے کل فیلڈ میں اب یار سین ہی ہوتا ہے کہ آپ کا بھائی لوگوں پہ کر دیتا ہے رش اور رش کرنے کے بعد یہاں پہ ایک پتھر پہ پریفر کر رہا ہوتا ہے اس کو میں ایزلی ریفلیکس مارگن ناک کرتا ہوں اس کو ناک کرنے کے بعد اب یہاں پہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے اس پہ پہلے تو میں نیڈ کرتا ہوں کہ شاید یہ ناک ہو جائے کیونکہ یہ سب سے اچھا کھیل رہا تھا اور اس کے کافی زیادہ میسج آئے تھے کل فیلڈ میں اب یار اس بندے پہ نیڈ وغیرہ کرنے کے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے تو میں بھائی دونوں سائٹ بے کر دیتا ہوں مولی پہلے کرتا ہوں اس سائٹ بے مولی تاکہ یہ سائٹ بے پہ کھڑا نہ ہو سکے اور پھر دوسری سائٹ سے بلکل اچھے انگل سے دوسری سائٹ بے مولی کر دیتا ہوں اور اس دوسری مولی کا مجھے کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ یہ مولی اس کو لگ جاتی ہے اور یہ کافی زیادہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور یہاں بیئب کا بھائی ایزلی ان دونوں بندوں پہ 1 و 2 کر دیتے ہیں اب یار یہاں بیئب کے بھائی کے چودہ کل ہو چکے ہوتے ہیں اور یہاں بیئب آپ کے بھائی کے دوبارہ سے ایک کلچ ہے کلچ بھی کافی زیادہ اچھا ہے ہی میرے پاس نیڈ ہے تو میں فیصلہ کرنا ہوں کہ بھائی فورین لوگوں پر ریس کرتا ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا اب یہاں پہ ایک بندہ ان کا میرے پر ریس کرتا ہے اس کو بہت ایزلی کر دیتا ہوں ناک اب اس کو ناک کرنے کے بعد سینی ہوتا ہے کہ ان کا دوسرا بندہ میرے پر پری فیر وغیرہ کر رہا ہوتا ہے لیکن میں تھوڑا سے پیچھے آ جاتا ہے کیونکہ اگر میں آگے والی سیٹ پہ جاتا تو ان کا جو تیسرا بندہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کو کور دے رہا تھا وہ مجھے مار دیتا ہے اب یہاں پہ سینی ہوتا ہے کہ اس کا تھوڑا دھیان ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے میں تھوڑا لیفٹ سیڈی پہ آتا ہوں اور اس کے جو پیچھے بندہ بیٹھا ہوتے اس پہ بلا وجب پریفر کرتا ہوں حالانکہ میں نے اس کو مار نہیں پانا تھا اور اتنی در میں اس کو لگتا ہے کہ میں پیچھے والے میں مار رہا ہوں اور یہ بندہ میرے پہ رش کر دیتا ہے اور اس بندے کو میں بہت ہی ازلی مار دیتا ہوں اب یہاں پہ اس بندے کو مارنے کے بات یہ سینے ہوتے ہیں کہ میں ابھی بھی تھوڑا سا اوٹو زون ہوتا ہوں لیکن یہاں پتھر کے کنارے پہ آنے کے بعد یہاں پہ میں زون کے اندر آ جاتا ہوں اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس ہوتی یہ کار نائیٹیٹ اور یہ کافی اچھے سنائپنگ کر رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ میرے ٹیمنٹ کہتے ہیں کہ بھائی سموک کرو اور گن لے کے سیدھا اس بندے پہ گھوچ جاؤ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور یہ بندہ اوپن میں آتے اور بھائی مجھ پہ ابھی بھی کار نائیٹیٹ یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کا بھائی اس کو بہت ہی ایزلی مار دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ کے بھائی کا فائنلی ہو جاتا ہے سیونٹین کل چکن دینر تو یار اگر آپ لوگوں کو ریفلیکس پسند آیا ہو یہ کلچ پسند آیا ہو یا ایونٹ والا کلچ پسند آیا ہو تو یار کچھ بھی پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا بھائی ایسی اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے اور اگر میرے سے کوئی ویڈیو میں غلطی ہوتی تو یار میری کوریکشن کیا کرو اور وہ تاکی مائندہ نہ کرو تو یار بس یہ تک تھی ویڈیو ہم ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ